السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات الحمدللہ وحدہ اما باعت اعوذ باللہ من الشیط وعن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ذکر کریں گے کالے جادو کے مریضوں کی علامات اور ان کے خواب ان کو اکثر خواب کس طرح کے آتے ہیں جس پر کالا جادو ہوگا اسے چار خواب ایسے لازم آتے ہیں کالے جادو کو کالا جادو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی خواب میں اکثر کالی چیزیں نظر آتی ہیں اور گندے کی نظر آتی ہے گندے خواب زیادہ آتے ہیں اس کالے جادو کا اصل میں مقصد کسی بندے سے دشمنی کا بدلہ لینا یا دشمنی پالنا یا کسی کو قتل کرنا یا شر بھیلانا اس سارا کسارا پرابو گھنڈا یہ شیطان کی طرف سے کیا جاتا ہے اور یہ شیطان کے ساتھی ہی کرتے ہیں کالے جادو کے مریضوں کو اکثر خواب میں کیا نظر آتا ہے کالے جادو کے مریضوں کو اکثر خواب میں کالا پانی نظر آتا ہے نمبر ایک نمبر دو کالے پانی میں اپنے آپ کو دیکھنا نظر آتا ہے وہ کسی کالے پانی میں کھڑا ہے باغ رہا ہے دوڑ رہا ہے بیٹھا ہے یا اس کے اوپر کالا پانی پھینکا جا رہا ہے اکثریت میں یہ خواب کالے جادو کے مریضوں کو آتے ہیں یا کالے پانی میں گم ہو جانا یا کہ کالے کپڑوں کو اپنے اوپر ڈالتے ہوئے دیکھنا یا زیادہ تر لوگوں کو کالے کپڑوں کی حالت میں دیکھنا یہ علامتوں میں سے علامت ہے اور ہر طرف کالا پانی دیکھنا ہر طرف کالی چیزیں دیکھنا اور اندیرہ دیکھنا اندیرہ تو ویسے بھی کالا ہوتا ہے اور اندیرے کو دیکھنا خواب میں اکثر کالے رنگ کے جانوروں کے متعلق یہ ہے کالے جانوروں کا مقصد یہ ہے کہ کالا سانپ دیکھنا دیکھتا ہے کہ اسے کالے سانپ نے ڈس دیا ہے اسے کالا سانپ نقصان پوچھا رہا ہے کالا سانپ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے نمبر چار کالا جانور جیسے کہہ سکتے ہیں کہ کالی بیہنس اس کے پیچھے پڑی ہے اس کا مقابلہ کرنا چاہ رہا ہے لیکن وہ آگے 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 ہے کالی بیہنس اس کے پیچھے پیچھے یہ کالے جادو کے مریضوں کی نشانیوں میں سے نشانی ہے اور اکثریت میں دیکھتا ہے کہ کالا کتہ اس کے پیچھے پڑا ہے اس کے بارے میں حدیث بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالے کتے کو مار دیا کرو یہ شیطان کا ساتھی ہے اور شیطان ہے اور اکثر میں وہ دیکھتا ہے کہ کالی بلی اسے کارڈ دیتی ہے اسے گھور گھور کے دیکھ رہی ہے اور خواب میں زیادہ در دیکھتا ہے کہ قبرستان نظر آتا ہے یا دیکھتا ہے کہ کالے گر اسے نظر آتے ہیں یہ تھی کالے جادو جس پر ہو چکا ہے اس مریض کے خواب اور اس کی علامات اب انشاءاللہ اس کے ہم علاج کا ذکر کریں گے سب سے پہلے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ہر فتنے سے ہر بیماری سے ہر شر سے ہر شیطان کی چال سے ہمیشہ بچا کر رکھیں اور اگر آپ ہمیشہ بچنا چاہتے ہیں تو کوشش کیا کریں اللہ کا ذکر ذکر و اذکار ہمیشہ کرتے رہیں نماز کی روٹین ہمیشہ اپنی جاری رکھیں اور کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یہ بات یاد رکھ لیں کہ دل کا صاف ہونا لازم ہے زبان کا پاک ہونا لازم ہے نیت کا پاک ہونا لازم ہے اور یقین اور توقل کا ہونا لازم ہے بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں بہت سے وظائف بھی کرتے ہیں لیکن انہیں فرق کیوں نہیں پڑھتا یا تو غناہوں کا وباہ کہہ سکتے ہیں یا تو یقین اور توقل پختہ نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ ہمارا یقین اور توقل پختہ کر دے اب ہم نے اس کا کرنا علاج سب سے پہلے اپنی نمازوں کا خیال کرنا ہے اور صبح شام کے اذکار بہترین طریقے کے ساتھ وہ اذکار کرنے نمبر دو سرط الفاتحہ ایک جگ پانی کا لے لیں یا بوتل پانی والی لے لیں اس پر سرط الفاتحہ اکتالیس مرتبہ آیت القرصی اکتالیس مرتبہ سرط البقرہ کی آخری دو آیات تین مرتبہ اور سرط یونس کی آیت نمبر اناسی تا چھاسی یا اکیلی چھاسی نمبر آیت جو اکتالیس مرتبہ پڑھنی آئے اور آخری تینوں کل بھی اکتالیس مرتبہ یہ پانی پہ دم کر کے پانی پینا شروع کر دے اور زیتون کا تیل استعمال کرے کھانے میں بھی کر سکتا ہے پینے میں بھی کر سکتا ہے اور لگانے میں بھی کر سکتا ہے کوشش کرے کہ اپنا حجامہ لازم کروالے تو انشاءاللہ اکتالیس دن کے یہ عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے مقمل شفاہ دے دے گا اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بیماری سے پریشانی سے ازمائش سے ہمیشہ بچا کر رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ